تو فرنڈز فائنلی میں وہاں تک پہنچ گیا ہوں جہانت کا آپ کو سکوہ انتظار تھا اور مجھے بھی انتظار تھا کہ آخر کار میں اسی بائی پاس بنی حال والے بائی پاس روڈ کا کیا اپ ڈیٹے میں نے پیچھے سے آپ کو ساری ویڈیو یہاں تک کنٹینیو کیے اور میں یہ لاسٹ کے ویوز آپ کو کنٹینیو قراروں کے آخر ہے ہلو فرنڈز نمشکار میرا نام سوزان سنگھ سواگت ہے آپ کا علچان ویلوکس میں فرنڈز میں آج آپ کو ویجٹ کرانے والا ہوں نیشنل آئیو 44 کا جو بنی حال سے بائی پاس ہوگا اور بائی پاس کہاں سے ہوگا وہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکشن کروں گا اور میں آپ کو سارے کام دکھانے کی کوشش کروں گا میں ابھی بنی حال سے آگے جس سائٹ جمہو والی سائٹ سے میں کھڑا ہوں اور وہیں سے یہ انٹرو دے رہا ہوں آپ کو اور میں کوشش کروں گا کہ آگے سارے ویوز میں آپ کو اسی ویڈیو میں کنٹینیو کروں اور ہم دیکھیں گے کہ جب ہم نیشنل آئیو 44 بنے گا تو بنی حال کیسے ہمارے سے بائی پاس ہو جائے گا اور کس روٹ سے ہوگا اس پر کتنا کام چل رہا ہے یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکشن کروں گا ویڈیو ضرور لمبا ہوگا کیونکہ کافی چیزیں کاؤر کرنے کو اور میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ ضرور اینڈ تک دیکھئے گا کافی انٹرسٹڈ ویڈیو ہے اور ویڈیو اگر اچھا لگے تو پلی چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تو میں آپ کو ویوز دکھاتا ہوں کہ جب آپ جممو سے یا بنیحال سے یا سرنگر سے جب آتے ہو تو آنے والے ٹائم میں ہم بنیحال بائی پاس کہاں سے جائیں گے کیونکہ مارکٹ کو ہم نے چھوڑنا ہے اور ہر جگہ اسی پر کام ہو رہا ہے آپ اسے رامبان میں دیکھو گے وہ بھی وہاں سے بھی بریج یا فلای اوار بن رہے ہیں تو ایسا ہی کچھ حال بنیحال میں بھی ہے اور اس پر ساری ویڈیو میں آگے چیزیں ڈسکشن کروں گا تو ویڈیو میں کنٹینیو کرتا ہوں اس لئے فرین میں آپ کو ویوز دکھا دیتا ہوں یہ ہے بنیحال کے جممو والی سائٹ سے ویو اور یہ ویو اس لئے دکھانے ضروری ہیں کی آخر کار جب بریج بنے گا یہ روڑ جو بنے گے وہ کہاں سے بنے گے ابھی کچھ ایسا دکھنے ہی رہا ہے اگر سرنگر والی سائٹ سے آپ آتے ہو تو آپ کو کچھ کام دکھ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے جو یہاں پہ ڈمپنگ یار بنایا ہے اور جو راستہ دکھ رہا ہے اور جو سرنگر والی سائٹ سے بائی پاس جو ڈیریکشن مل رہی تو مجھے لگتا ہے یہاں کے لیے اس جگہ کے لیے یہاں پہ یہ کافی کھلا ایریا بنا دیا اور مجھے لگتا ہے یہیں سے فلائے اور شروع ہو جائیں گے یا آگے جو روڑ بنیں گے جو بھی ہوگا اسی جو سامنے آپ کو ندی یا نالا جو دکھ رہا ہے اسی کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے مجھے لگتا ہے یہ آگے تک جانے والے ہیں تو میں اس سائٹ سے بھی آپ کو ویوز دکھاؤں گا اور بیچ میں جو کام چل رہے ہیں ان پہ بھی نظر ڈالیں گے تو فرنس یہ جو کام ہیں یہ بنیحال کے بیک سائٹ میں آپ سیٹی کی بیک سائٹ میں یہ کام پلکل کنٹینیو ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پللنگ شروع ہوگی اور آگے آنے والے ٹائم میں میں دھکورا ہے آپ اکرکار کتنا کام یہاں پہ کیسے چل رہا ہے مگر کام پراؤگریس میں ہے بہت زیادہ پراؤگریس میں ہے اور دیرے دیرے اکر کے آگے میں آپ کو ویزوٹ سارا یہ پلک رہا ہوں گا کہ آخر کار فرائلو جو بن رہا ہے وہ کی سائٹ بن رہا ہے یہ سائٹ بلکل آگے جو میں نے پوائنٹ پسٹ میں آپ کو بتایا ہے وہیں پہ یہ ٹچ ہوگا جا کے اور یہ ساری چیزیں میں آگے کنٹینیو یہ فرنٹس بلکل بیس شروع ہو گئے ہیں اور یہ فلائیور جو بن رہا ہے یہ بنیہال بائی پاس ہے اب جب بھی پینڈ ڈاؤن کرو گے تو یہ جگہ آپ مامارے کو بنیہال جو سیٹی ہے وہ اس کا اس کو چھوڑ کے ہم بائی پاس نکل سکیں گے اور اس کا کام جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل گرونڈ زیرو سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی بیس اس کا بن کے تیار ہے ابھی پیلڈرنگ آگے ہونے کام چل رہے ہیں اور ابھی جو یہ میں شوٹ کر رہا ہوں یہ بنیہال جہاں پہ ابھی اس ٹیکسی سٹینڈ ہے کوئی سرنگر کے لیے گاڑی اسی پول کے نیچے سے ابھی یہاں پہ ٹیکسی سٹینڈ بھی ہے اور اس سے آگے جو ہے آنے والے ٹائم میں یہ ٹیکسی سٹینڈ پتہ نہیں رہے گا نہیں رہے گا کیونکہ اس کے اوپر سے ہی سٹینڈ پتہ نہیں رہے گا پہنچ گیا ہوں جہاں آپ کو سکوہ انتظار تھا اور مجھے بھی انتظار تھا کہ آخر کار میں اسی بائی پاس بنیہال والے بائی پاس روڈ کا کے آپ ڈیٹے میں نے پیچھے سے آپ کو ساری ویڈیو یہاں تک کنٹینیو کیے ہیں اور میں یہ لاسٹ کے ویوز آپ کو کنٹینیو کرا رہا ہوں کہ آخر کام کی زوروں سے چل رہا ہے آپ جب سرنگر والی سائیڈ سے آتے ہو آپ کو سرنگر والی سائیڈ سے یہ روڈ کچھ مینٹین ہو رہے ہیں اور بائی پاس جو یہاں تک وہ بند کے بلکل بلیک ٹاپنگ ہو رہے ہیں اور دھیرے دھیرے ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویوز میں بھی ایسی کوئی لاپروائی نہیں ہو رہی جو میں مان سکتا ہوں کہ نیشنل آئیوے کر رہا ہے کاموں پہ ہر جگہ مجھے اپ ڈیٹ مل رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کو کوشش کی تھی کہ میں اس کا پورا ویڈیڈ کر رہا ہوں اور مجھے لگا کہ یہ ویڈیڈ یہ سکسس پھول اس لیے ہوا کہ آپ کو بلیک ٹاپنگ کا ویوز مل گئے کی آخر کام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا تو کام بہت زوروں سے چل رہا ہے میں آپ کو ساری چیزیں یہ آپ کو کنٹینیو کرائیں ہوئی یہ یہ بنیال کی والی پار والی روڈ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنل آئیوے جو پار سے گاڑیاں چل رہی ہیں اور یہ بائی پاس والا روٹ بن رہا ہے جو پھلائی اور کے وجہ سے ہم آگے نکلیں گے اور جمہوں سے آئیں گے یا کشمیر سے جب بھی آئیں گے پین ڈاؤن ہوں گے تو ہماری مرضی ہے کہ ہم بنیال میں کام ہے تو تب جائیں ادرواز اگر کام نہیں ہے تو ہم اس روڈ کا بھی استعمال کریں گے اور اپنا ٹائم بھی بچائیں گے اور آنے والے ٹائم میں ہم آگے نکلیں گے تو یہ کچھ بہت اچھی نیوز تھی اور بہت اچھے ویوز تھے جو مجھے بھی لگیا اور آج میں صبح سے اسی پہ کام کر رہا تھا کہ آخر کار مجھے آج ویورز کو یہ چیز دکھانی ہے اور اس پہ مجھے چاہے جتنی میند لگے گی میں ضرور کروں گا تو میں مشینری کا بھی آپ کو اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں کہ میک ڈم جو ہو رہا وہ کس طریقے کا ہو رہا ہے تو یہ فرنڈز بلیک ٹاپنگ ہو رہی ہے اور یہ مشینری اٹر ٹائم کام کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب پورے ورکر اور رولر بلکل آپ ساؤنڈ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہے بائی پاس روڑ جو بن رہا ہے ابھی بنیال سے جمہوں کی طرف اور جمہوں سے بنیال کی طرف سارے کام شروع ہو رہے ہیں کئی جگہ پہ سٹارٹنگ فیلرنگ ہو رہی ہے اور کئی جگہ پہ کام بلکل فنش ہونے کی گھر میں سرنگر والی سائٹ سے جب آپ جمہوں کی طرف آو گے تو آپ کو یہ کام دکھے گا اور یہ بنیال کے جان سے مارکٹ سٹارٹ ہوتی ہے وہاں تک پہنچ گئے ہیں یہ دیرے دیرے آنے والے کچھ مینوں میں یہ دیرے دیرے پورا کاور ہو جائے گا تو اچھے جس کو میں بول سکتا ہوں اچھے ویوز ہیں اور کام بہت زوروں سے آپ رولر کو بھی دیکھ سکتے ہیں کنٹینیو ہو رہا ہے اور بلک ٹاپنگ بہت اچھی ہو رہی ہے یہ روڑ یہ جس پہ میں ابھی شوٹ کر رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ فلائے ہو رہا ہے اوپر سے اور نیچے سے ندی بیار رہی ہے چھوٹی سی اور اس کے اوپر یہ ساری چیزیں کاور ہوئی ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ ویوز آپ کو بہت اچھے لگے ہوں گے تو فرنڈ یہ ہے روڑ جس پہ میں فرسٹلی ٹرائول کر رہا ہوں اور مجھے خوشی ہے آج کی میں بھی اس پہ ٹرائول فرسٹلی جب بن رہا ہے تو پہلا شاید ایک فرسٹ یوٹیوپر ہوگا شاید اس پہ ٹرائول کر رہا ہوں امید ہے پکا نہیں ہو سکتا میرے سے پہلے بھی بھائی کوئی ضرور آیا ہو اور اچھے ویوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں روڑ بلکل اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں اور یہ سرنگر والی سائز ہے بلکل بائی پاس والا جس کو ہم بولتے ہیں بنیال بائی پاس فلای اور کے راستے ہم جائیں گے مارکٹ کو ٹچنے کریں گے ہم بھار بھار سے ہی نکل جائیں گے تو یہ کچھ پہچیز ہیں جو بلکل ریڈی ہو رہے ہیں اور یہ کم سے کم بھی پانچ سے چھ سو میٹر کا پہچے جو کمپلیٹ ہو گیا ہے بلکیٹ کھٹم آگیا ہے بلکل بلکل ختم ہونے کے گار پہ اور ساتھ年前 ایک چھوٹے چھوٹے جو کام ہے وہ چل رہے ہیں آنے والے ٹائم میں بہت جلدی اچھی گروھول ملنے والی ہے اس پہ جہ پہیں Uhur یہ چھوٹ نس Atsabor Viking اور ابیں اس کا کیا کچھ سا راہے ہیں یہ اپ جانے پہیں گے یہ ساری چیزے دیکھنے والی ہے تو یہ لوگا تم مسئل جس اپڈیٹ کرراutersا اپ ڈیٹ کرنا اس لئے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ سیگن پیچ آ گیا جمعو والی سائٹ سے یہ سیگن پیچ جمعو والی سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں ابھی بلکل میک ڈم کرنے کے لئے تیار کر کے رکھ دیا اور اچھے کام ہو رہے ہیں آنے والے مجھے لگتا ہے چھ یا سات مہینوں کے بعد ہم اس روڑ پر چلنے کے یا دس یا سال مان کے چلو کیونکہ آگے بہت زیادہ ہیں کیونکہ وہاں پہ ابھی پیلرنگ ہو رہی ہے یہ جب آپ ریلو سٹیشن کے سامنے سے جیسے آپ بائی پاس آپ ہیں ریلو سٹیشن کے سامنے سے ہی سیدھا آگے نکلنا ہوگا اور آگے نکل کے ہمیں کو یہ دیکھنے کو ملیں گے اور یہ سیکن پیچ ہے جو بلکل ریڈی تیار ہوکے بیچ میں اور میں نکلوں گا میں آپ کو وہ ساری چیزیں دکھاؤں گا کہ میں نکلوں گا کہ آخر کار جب آپ آپ پرنڈ ڈاؤن کرو گے کشمیر ٹو جمہو ٹو جمہو ٹو کشمیر تو آپ فلائی اور کے راستے کہاں پہ نکلو گے تو میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو ابھی شاید تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو پتا چل جائے گا یہ روڑ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فلائی اور کو ٹچ کرو گے تو آخر کار کہاں نکلیں گے اور کہاں سے جائیں گے تو یہ ہے وہ پوائنٹ جنکشن جہاں سے یہ ریلوے والا روٹ گیا اوپر جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ریلوے والا اوپر روٹ جا رہا ہے اور یہ گیا اوپر نیچے سے جہاں سے ٹرک کر رہا ہے یہ جو پرانی نیچے سے وہاں سے نکل رہے ہیں تو ابھی میں مل رہا ہوں نئے فلائن میں یہ میں نے کروس کر دیا اور ایسے ہی آپ بھی جب بھی آوگے تو آپ پینڈ ڈاؤن ہو جاؤ گے تو مجھے امید ہے کہ یہ views آپ کو بہت اچھے لگے ہوں گے اور اگر اچھے لگے ہوں گے تو پلی چائنل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا میں ملتا ہے چھوٹے سے ویڈیو میں اچھی سی انفرمیشن لے کے تک تک دیجئے اجازت شکریہ